اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد ومجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتغوا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينَ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّئِنَا مِنْ بَادِهِ بِرْرُسُلِ اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی وَقَفَّئِنَا مِنْ بَادِهِ بِرْزُسُلِ اور اس کے بعد ان کے پیچھے اور رسول بھیجے وَآتَيْنَا عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو نشانیاں عطا کی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْكُدُسِ اور جبریلِ امین کے ذریعے ان کی مدد فرمائی روحِ الْكُدُسِ سے مراد ہم نے پڑھا تھا کہ دو مفہوم لیے جاتے ہیں ایک جبریلِ امین اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کیونکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے تو اس لیے ان کی روح کو روحِ الْكُدُسِ بھی کہا گیا اَفَقُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَا أَنفُسُكُمْ بس جب بھی کوئی ان کے پاس رسول آتا بِمَا لَا تَحْوَا أَنفُسُكُمْ جو ان کی خواہشات کو ان کے خیالات کو نہ مانتا یا ان کے مطابق نہ چلتا اس تک بر تم تو تم کیا کرتے؟ انکار کرتے فَفَرِيقًا قَذَّبْتُمْ تم نے بہت سے انبیاء کی نافرمانی کی ان کو جھٹلایا وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ یہاں تک کہ بہت سے انبیاء کو تو تم نے قتل کر دیا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف جب مسلمان ان کو اسلام کی دعوت دیتے وَقَالُوا اور وہ کہتے قُلُوبُنَا غُلْف ہمارے دل غلاف میں ہیں اس کے دو مفہوم بیان کہہ جاتے ہیں غلف غلاف میں ہیں لپٹے ہوئے ہیں ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی عظیم قوم سمجھتے تھے اللہ کے برگزیدہ سمجھتے تھے تو کہتے تھے کہ ہمارے دلوں کے اوپر اللہ نے ایک خصوصی غلاف ڈال رکھا ہے جو ہر قسم کی لگشوں سے پاک ہے لہذا ہمارے دلوں میں کسی قسم کی کوئی غلطی کوئی گناہ نہیں آسکتا جو مرضی کرتے رہو بس وہ چونکہ ہمارے دلوں پہ غلاف ہے لہذا ہم پاک ہیں اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ تنزن مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پہ تو پردہ پڑ چکا ہے لہذا آپ ہمیں دعوت دے کے تو اپنا وقت جائے نہ کریں یہ دونوں مفہوم لیے جاتے ہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لانت کی ہے اصل بات یہ ہے زیادہ واضح مفہوم پہلے والی بات لگ رہی ہے کہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے دلوں پہ تو خصوصی اللہ تعالی کی نوازش ہے اللہ تعالی نے فرمائے کہ نہیں نوازش نہیں ہے بلکہ اللہ نے لانت کر رکھی ہے تمہارے اس انکار کی وجہ سے اس لئے تمہارے دل پتھر ہو گئے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ پس بہت تھوڑے تھے ان میں سے جو ایمان لائے وَلَمَّ جَاءَهُمْ اور جب آئی ان کے پاس اور جب آئی ان کے پاس کتابن کتاب مِنْ اِنْ دِلَّا اللہ کی طرف سے مُسَدِّقُنْ لِمَا مَاہُمْ جو تصدیق کرتی ہے لِمَا مَاہُمْ اس شریعت کی یا اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے وَقَانُو اور وہ تھے مِنْ قَبْلُ اس کتاب کے آنے سے پہلے اس سے پہلے سے کیا مراد ہے اس کتاب اس پیغمبر کے آنے سے پہلے وہ تھے يَسْتَفْتِهُونَ یہ کیا لفظ ہے يَسْتَفْتِهُونَ اس کو ذرا کھول لیں يَا سِنْتَا فَا تَا اور هَا وَاوْنُونَ يَا کیا ہے وہ وَاوْنُونَ کیا ہے تو یہ ہو گیا وہ سب سین تا کا مانی کیا ہے سین تا جب کسی فیل میں آتا ہے تو اس کا مانی کیا ہوتا ہے طلب کرنا استغفار نستعینو ٹھیک ہے مدد طلب کرنا مغفرت طلب کرنا تو یہ کیا ہے طلب کرتے تھے فَتَا غَلْبَ ٹھیک ہے يَسْتَفْتِهُونَ وہ غلبہ حاصل کرنے کی دعائیں کرتے تھے وہ دعائیں کرتے تھے غلبہ یا چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے نجات کے لئے اَلَلَّذِينَ قَافَرُو کن پر غلبہ چاہتے تھے کفار پر یہودی کفار پر غلبہ چاہتے تھے تو کیا مراد ہے جو بت پرست تھے یہاں سے وہ مراد ہے کہ یہودی ان بت پرستوں پر غلبہ چاہتے تھے یا ان سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے اس لئے دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ وہ آخری نبی بھیج دے جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا ہے جو ہمارا نجات دہند ہے فَلَمَّ جَاءَهُمْ پس جب وہ پیغمبر آ گیا ان کے پاس مَا عَرَفُو جس کو انہوں نے پہچان لیا قَافَرُو بِهِ تو پہچان لینے کے باوجود کیا کیا اس کا انکار کر دیا فَلَانَتُ اللَّهِ الْقَافِرِينَ پس اللہ تعالیٰ کی لَنَتْ ہے قَافِرِينَ انکار کرنے والوں پر بے سمہ بہت برا ہے جو بے سمہ برا ہے مَا جَوْ اِشْتَرَو بِهِ خریدہ انہوں نے بے ہی اس کے بدلے کس کے بدلے پیغمبر کو ماننے کے بدلے جو انکار کر کے انہوں نے سودا کیا وہ کیا ہے بہت برا ہے انفوسوں ان کی جاننوں نے کیا مطلب ان یہ کہ یک فرو انہوں نے انکار کیا بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ اس پیغام کا جو نازل فرمایا اللہ اللہ تعالیٰ نے بغین کس وجہ سے صرف تکبر کی وجہ سے بغز کی وجہ سے اس جلن میں ان یہ کہ یُنَزْلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اپنا فضل الَا مَنْ يَشَعَو جس پر اس نے چاہا ان کا ذہن کیا تھا ہم چونکہ برگ زیدہ ہیں اللہ کے پسندیدہ ہیں لہٰذا نبی ہماری نسل میں سے ہی آئے گا چونکہ پچھلے چالیس ہزار انبیاء تقریباً کہا جاتا ہے جو صرف حضرت بنی اسرائیل میں سے آئے تھے تو ان کا ذہن تھا کہ اب اس دنیا میں صرف ہمارے نسل میں سے ہی انبیاء آ سکتے ہیں مِنْ عبادِ ہی اپنے بندوں مِنْ شَعَو اب بات یہ ہے کہ اتنے انبیاء آنے کے باوجود ان کا ایمان اللہ کی ذات میں پختہ نہیں ہوا کہ اللہ نے جہاں سے بھی حکم دیا ہے ہمیں اس کو مان لینا چاہیے پیغمبر جس بھی نسل سے آئے جب پہچان لی ہے یہ بات سمجھ آگئی ہے کہ یہ پیغمبر سچا ہے اور اللہ کی طرف سے پت وحی نازل ہو گئی ہے تو پھر مان لینے میں ہچکچانا نہیں چاہیے تھا کیونکہ ان کو تو پتا تھا انبیاء کے بارے میں ان کو سارا علم تھا فَبَاهُ بِغَزَبِنْ عَلَا غَزَبِ بس وہ لوٹے غزب در غزب لے کر اللہ تعالیٰ مغفر میں وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے عذابن عذاب ہے مہینن رسوا کر دینے والا پہچان لینے کے باوجود سمجھ آ جانے کے باوجود اگر ایک انسان حق کو پہچاننے کے باوجود تسلیم نہ کرے تو اس کا انجام کیا ہے غزبن علا غرہ اللہ تعالیٰ سمجھے اور عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ